بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ نائنٹھ کلاس کی انگلیش لیسن نمبر تھری لیسن نمبر تھری کا لیکچن نمبر تھری جس میں آج ہم اس کی ایکسرسائز سول کریں گے لیکچن نمبر ون اور ٹو میں ہم آلڑی اس سبق کا ٹرانسلیشن کر چکے ہیں امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پرپیئر کیا ہوگا ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اسے دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر بھی کریں لیسن نمبر تھری کئی ایکسرسائز کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی گلاسری بیٹا گلاسری نہیں اس کو پڑھنا لفظ کو یہ ورڈ گلاسری ہے اس کا فرس ورڈ ہے ایمپیکٹ ایمپیکٹ کا مطلب ہے اثر انگلیش میں پاورفل ایمپیکٹ طاقتور مضبوط اثر سیکنڈ سٹوڈنٹ ایگر اشتیاق گہری خواہش شوق اسی نمیوں میں یہ آتا ہے اور انگلیش میں اس کے لیے ہے کین ڈیزائر ڈیز اپ تیار ہونا کسی کام کے لیے اس کے بعد ہے جی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سبق پڑھتے ہوئے یہ لفظ ہے انٹیگرو یا انٹیگرو اس ای کو ہم ای بھی پڑھ سکتے ہیں اور اے بھی لیکن ہم اس ایل کو اس کو پرونانس نہیں کریں گے انٹیگرو it means essential یعنی کہ لازمی لازمی حصہ جیسے water is an انٹیگرو part of our life water ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے جز ہے اس کے بعد ہے entertain amuse کرنا لطف دینا تفریر دینا کسی چیز کو اس کے منم میں آتا ہے students اس کے بعد answer question کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہے first question what is the most important function that media performs but is the most important function سب سے اہم کام کیا ہے that media perform جس کی media ادائیگی کرتا ہے آپ کو بتا ہے ہم نے پہلے بھی یہ سوال کر چکے ہیں کہ it shares news and information with the people سب سے سٹونگ اس کا function یہ ہے کہ media news خبروں کو اور information اور معلومات کو لوگوں کی ساتھ اس کا تبادلہ کرتا ہے second it informs us about the facts around us یہ ہمیں ہمارے اردگرد کی سچائیوں کے متعلق اطلاع دیتا ہے second what are the two major means of communication communications کے دو بڑے ذرائع کون کون سے ہیں there are two major communications there are two major means of communication دو بڑے communication ابلا کے ذرائع ہیں number ایک electronic media اور number two print media student اگر آپ چاہیں تو electronic میڈیا کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں ریڈیو بلکہ بہتر رہ کے لکھنے ٹی وی انٹرنیٹ یہ students آ جاتا ہے electronic میڈیا میں اس کے بعد آ جاتا ہے print میڈیا print میڈیا میں آ جاتا ہے نیوز پیپر سب سے فیموس اس کے بعد ہے student books اور اس کے بعد ہے student magazine اور games کے ذریعے پھر what happens کیا ہوتا ہے when میڈیا is allowed جب میڈیا کو اجازت دی جاتی ہے to play its role کہ اپنا کردار ادا کرے unchecked بغیر جانچ پرطال کے پھر کیا ہوتا ہے when میڈیا is allowed میڈیا کو اجازت دی جاتی ہے to play its role کہ اپنا کردار دا کرے یہ میں یہ سے آنسر سے ہی دیا ہے جواب اس کا پھر شروع ہوگا ہے یہ سے کہ it spreads fast news یہ غلط خبریں پھیلاتا ہے تو بارہ بولتا ہوں سارے پیچن کو when میڈیا is allowed جب میڈیا کو اجازت دی جاتی ہے to play its role کہ یہ اپنا کردار ہے fast news غلط خبریں بیٹی اس کو false نہیں پڑنا یہ لفظ ہے fast news غلط خبریں ال اس کا silent ہے give three reasons support of your favorite tv program آپ نے پسندی tv program کے بارے میں ساری آپ نے پسندی tv program کی تین وجوحات بیان کرے کہ آپ کس وجہ سے اس کو پسند فرمتے ہیں آنسر ہے نیلام گھر is my favorite tv program نیلام گھر میرا پسندی tv program ہے because number first ہے پہلی reason کیا ہے اس نے ہم سے reasons پوچھی ہے it is informative یہ معلوماتی ہے جب سوال جواب کا session ہوتا ہے تو ہمیں بہت ساری دنیا کے متعلق information ملتی ہے number two it provides entertainment یہ ہمیں تفری مہیا کرتا ہے بہت ساری games ہوتی ہیں singer آتے ہیں actors آتے ہیں اس طرح سے لوگوں کی entertainment کا باعث بنتا ہے number three it promotes ideology of Pakistan یہ پاکستان کی ideology کو promote کرتا ہے اس کے anchor تارک عزی جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کے سپورٹر ہے اور ہمیشہ ہی انہوں نے پاکستان کی ideology کو promote کی ہے uses of phrases اب یہ سوال ہے phrases کا استعمال student phrase ہوتا ہے جب دو یا دو سزائیت الفاظ مل کر کوئی meaning دیتے ہیں تو اس کو phrase کہتے ہیں مثال کے طور پر gear up تیار ہونا تو sentence بناتے ہیں اس کا the students were all gear up طالب تمام global village عالم گیر گاؤں the world has become a global village دنیا ایک عالم گیر گاؤں بن گئی ہے a click away ایک بٹن کی دوری پر it is through میڈیا یہ میڈیا کے ذریعے ہے the word is just a click away کہ دنیا ایک بٹن کی دوری پر رہ گئی ہے آپ دنیا کے متعلق information اپ کھول کے بٹن on کریں تو ساری دنیا کی information آپ کے سامنے آپ ٹی وی چینل کو on کریں ساری دنیا کی خبریں آپ کے سامنے تو the word is through media میڈیا کے ذریعے the word is just a click away دنیا ایک بٹن کی دوری پر ہے concentricive رول تعمیری کردار میڈیا can اور قوم کو message دینے کے لئے raise awareness اگاہی تعدہ کرنا میڈیا raises awareness اگاہی تعدہ کرتا ہے بہت ساری سماجی برائیوں کے متعلق بہت ساری سماجی مسائل issue مسائل کے متعلق ہمیں پڑھ چکے اس سبق میں جیسا کہ در ایڈکشن ہے جیسا کہ کرپشن ہے جیسا کہ ٹیررزم ہے ایسے social issues کے مطلق میڈیا جو ہے وہ اگاہی پیدا کرتا ہے تو keep an eye نظر رکھنا نگرانی کرنا میڈیا keeps an eye میڈیا نظر رکھتا ہے on every aspect of society معاشرے کے ہر پہلو پر معاشرے میں کسی جگہ کسی department میں کسی موثپیس of the downtrodden موثپیس ترجمان of the downtrodder مظلوم لوگوں کا میڈیا has become a mouth piece of the downtrodder میڈیا مظلوم لوگوں کا ترجمان بن گیا ہے اس کے بعد student ہم نے phrases کو sentence میں استعمال کر لیا next آتا ہے ہمارا سوال choose the right option ہم نے صحیح option کا استعمال کر بتانا ہے ہم نے دو option دیئے گئے ہیں ان دو words میں سے ہم نے ایک choose کر نا ہے کہ یہاں کون grammar کی روح سے آئے گا میڈیا a very constructive role معاشرے کے لئے میڈیا بہت میڈی کردار دا کرتا ہے اس کے بعد میڈیا also become a mouthpiece of the downtrodden میڈیا has become میڈیا بن گیا ہے ہم نے اوپر بھی یہی جملہ لکھا ہے میڈیا has become a mouthpiece of the downtrodden تو میڈیا has become a mouthpiece of downtrodden میڈیا مظلوم لوگوں کا ترجمان بن گیا ہے تو یہاں ہم دیکھیں گے student has اس کے بعد ہے اس لیے کہ کسی کام کی complete ہونے کے لیے جو ہے present perfect آتا ہے تو میڈیا چونکہ ایک ادارہ ہے institution ہے یہ has اور اگر جمع پلولن نون کے لیے ہے وائع کرتا ہے یہاں لیکن میڈیا سنگلر کے طور پر استعمال ہوا اس لیے ایک حیزانہ ہے یہاں پہ آپ سب کے سب آپ یوں کے ساب سے یہاں آئے گا آپ سب نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے اپنا اظہار کیا ہے مطلب کہ اپنے خیالات کا اظہار یہاں ہیو آئے گا یوں کی وجہ کیونکہ سیمولر نوم کے ساتھ ہی شی اٹھ کے ساتھ ہے زائے کرتا ہے دے یوں وی کے ساتھ ہے بات ہے دیر فیلنگ اینڈ اپنین اینڈ کیونکہ احساسات اور انس کی رائے دو چیزیں ہوگئی تو پلور نوم کے ساتھ آ رہتا ہے آر ایکسپیر تھو اس کے ذریعے یہ ظاہر ہوتی ہیں فلم ریڈیو ٹیلی ویزن انٹرنیٹ برکس میگزین اینڈ 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 کیا کرتے ہیں زیادہ چیزیں ہیں تو پروائیڈ اگر اکیلی چیز کی اکیلی سیمولر نوم کی بات ہوتی تو میں یہ لگاتا چونکہ یہ اتنی زیادہ جمع میں چیزیں آگئی ہیں تو صرف پروائیڈ لکھوں گا اب اس کے ساتھ اس جی ایس کا ضافہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد پنکچوئیڈ درز جیل کو آپ پنکچوئیڈ کریں اور گریمر کی روح کے حساب سے اس زبان کے حساب سے اس کے اصول زبابت کے مطابق دوبارہ پیرے کو لکھتے ہیں ہم اس پہ اگر آپ پڑھ چکے ہیں پنکچوئیڈ میں یہ ہم نے کرنا ہے ہم اس کا پڑھ چکے ہیں آپ کو پتا ہے انگلش زبان کا حصول ہے کہ جب بھی اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کو کپٹل کرتے ہیں تو کپٹل ورڈنگ سے آغاز ہوتا ہے تو اس لئے میں لکھ زبابت کے مطابق یہاں بتانا ہے کہ کہاں فل سٹوپ آتا ہے کاما کاما لگا جاتا ہے کاما سیمی کاما آتا ہے تو یہاں میٹا جی جب آتا ہے تو کمیونکیشن کے دو زرائے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہاں پھر میں کاما لگا دوں گا وہ الیکٹرونک میڈیا اب جو نیکس سنٹینس ہے اس کا آغاز کیپٹل ورڈ سے کرتے ہیں دو میڈیا انکلیوٹ میڈیا میں شامل ہے فلم ہم کیا کریں گے کاما لگائیں گے اس کے بعد ریڈیو ہم ایک نون کو دوسرے نون سے جدا کرنے کے لیے پھر کاما لگائیں پھر ہے ٹیلیویزن پھر ہم کاما لگائیں گے پھر ہے انٹرنیٹ پھر کاما آئے گا پھر ہے بکس پھر کاما آئے گا پھر ہے میگازین میگازین کے بعد اینڈ آ گیا ہے اب یہاں ہم نہیں کاما لگائیں گے میگازین اینڈ نیوز پیپر اب یہاں یہ جملہ ختم ہو گیا ہے یہاں ہم فوش ٹاپ لگا دیں گے کیونکہ جو ہم اینڈ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد کاما نہیں آتا اینڈ جو ہے وہ ویسے بھی کنجیکشن ہے وہ دو مختلف چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے اس لیے یہاں آپ کاما نہیں آسکتا یہاں اینڈ آ گیا اینڈ نیوز پیپر سٹوڈنٹ جب ہم یہاں فوش ٹاپ لگا جکے ہیں تو اگلا سنٹینس شروع ہو گیا اگلا سنٹینس آئی سے آغاز کرتے ہیں it provides us information یہ ہے میں معلومات مہیا کرتا ہے as well as entertainment اس کے ساتھ ہمیں entertainment جملہ ہمارا ختم ہو گیا پیرا گراف ختم ہو گیا تو ہم وہاں پہ فوش ٹاپ لگائیں گے اس طرح سے ہم نے اس انگلش زبان کے کوائد و زوابت کو اور رسولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیرا گراف کی punctuation کی ہے اس پہ بتایا ہے کہ کہاں capital wording آتا ہے کاما کاما آتا ہے کہاں فوش ٹاپ آتا ہے سٹوڈنٹ اب آگے چلتے ہیں identity of the phrase parts of speech parts of speech کی شناخت سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ parts of speech جہاں اس نے ہمیں ٹیبر بنا کے دیا ہے کہ اس میں ایک نون کہاں آتا ہے نیکس میں ہمیں جو ہے بلوک میں adjectives آنے ہے اگلے بلوک میں adverbs آنے ہم بی بی پر جب آپ کو کرائیں گے دیا سٹوڈنٹ انشاءاللہ تو اس میں ڈٹیل سے بتاؤں گا ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ نون کیا ہوتے ہیں پرونون کیا ہوتے ہیں adjective کیا ہوتے ہے adverb کیا ہوتے ہے verb کیا ہوتے ہے preposition کیا ہے conjunction کیا ہے interjection کیا ہے gerund کیا ہے اور participle کیا ہے ایسی بہت ساری چیزوں کو مطلق ہم بتائیں گے ان کو آپ کو اس کے مطلق مثالوں کے ساتھ اگزیمپل کے ساتھ ان کو واسعہ کریں گے یہاں صرف تھوڑا سا تعرف آپ کو بتا دوں کہ نون نون audience audience student ہوتے ہیں یہ بڑی تعداد میں جو سامین ہوتے ہیں وہ ان کو بولتے ہیں یا ناظرین ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں audience اور audience جو ہے یہ collective نون ہے بہت سارے لوگوں کے ملنے سے جو چیز بنتے اس کو collective نون کہتے ہیں جیسے لائبریری بہت ساری کتاب ملنے سے بنتی ہیں audience کہتے ہیں جب بہت سارے ناظرین یا سامین آپ کو سن رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں audience بھی ایک نون ہے اس کے بعد means یہ بھی نون ہے اس کے بعد student آجاتا ہے ہاں جی اس کے بعد student آجاتا ہے communication of law یہ بھی نون ہے اس کے بعد inform کسی کو مطلع کرنا ہے information اطلاع یہ بھی ایک نون ہے اس کے بعد impact کسی چیز کا اثر student یہ بھی نون ہے after death آجاتے ہیں یہ تھا ہمارا نون کے مطلق adjective adjective کو اردو میں اسم صفت بولتے ہیں اسم صفت کا مطلب ہے جو کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کرتا ہے اور نون کو اردو میں جو ہے وہ ہم اسم بولتے ہیں adjective دیکھیں یہ لفظ ایسا ہے جو کسی نون یا پرون نون کی خوبی بیان کرتا ہمارا جو گلوبل ہے لفظ یہ adjective ہے adjective اس لیے ہے کہ گلوبل village دنیا بیانر قومی گاؤں بن گئی ہے لفظ village نون ہے اس کی خوبی بیان کرے گا تو یہ عالم کی نون ہے اس لفظ جو ہے adjective ہے جیسے اس میں صفت adjective کہتے ہیں کسی صفت کو بیان کرنا یا خوبی یا خامی کو he is a tall boy 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 کے ساتھ tall آ گیا ہے جو tall لفظ ہے وہ adjective ہے کیونکہ اس لڑکے خوبی بیان کر ہے she's a beautiful girl وہ خوبصور لڑکی ہے لفظ beautiful جو ہے وہ adjective ہے اسی طرح global لفظ جو ہے وہ adjective ہے اسی طرح corrective role تعمیری کردار تو لفظ corrective جو ہے وہ adjective ہے اس کے بعد student concentrative role تعمیری role یہ بھی لفظ ہے adjective ہے تعمیری کردار اس کے بعد student آگیا fast fast news جوٹی خبر غلط خبر تو یہ خبر کی صفت بیان کر رہا ہے اس کی خام بیان کر رہا ہے کہ یہ خبر جوٹی ہے غلط ہے تو یہ لفظ اس میں صفت ہے adjective ہے at verb وہ لفظ ہوتے ہیں جو کسی ورب کے ساتھ مل کے اس کے meanings میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ she speaks وہ بولتی ہے speaks بفتگو کرنا بات کرنا تو کیسے بولتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں loudly بہت انچی بول رہی ہے تو اس کی speaking quality کو جو لفظ بیان کر رہا ہے وہ quality کو اس کے meanings کو modify کر دیتا ہے یا ان میں اضافہ کر دیتا اس کو loudly بولتی اس کو ہم کہتے ہیں یہ adverb ہے sorry تو لفظ loudly یہاں بیٹے adverb ہے اسی ذرا they were waiting eagerly بڑی شدہ سے انتظار کر رہے تھے بڑی شوق سے انتظار کر رہے تھے waiting eagerly waiting انتظار کرنا کیسے wait لفظ ورب ہے اور ورب کے ساتھ eagerly لگا دے لفظ تو یہ کیا ہے شوق سے یہ لفظ ورب کے معنیوں میں اضافہ کرنا ہے اس لئے یہ لفظ adverb ہے تو وہ لفظ جو ورب کے معنیوں میں اضافہ کرے وہ adverb ہے وہ لفظ جو کسی چیز کی خوبی کو بیان کرے وہ adjective ہے وہ لفظ جو کسی نام کو کسی ادارے کے نام کو کسی قیفیت کو بیان کرے وہ نام ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر تھری لیسن نمبر تھری کے مطلق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ سارے لیکچر کو دیکھیں گے پسند کریں گے شیئر کریں گے آپ اپنا خیار رکھئے گا اپنے